جنوبی ہند کی معروف تعلیم اطارے انجومن حامی مسلمین بھٹکل کے ست سالہ جسنگ کی اختتامی تقریب ایک کم جنوری کو انجومن آباباد میں مناخد ہوئی جس میں مہمان خصوصی کے طور پر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس مارکنڈے کاٹو جو نے کہا کہ بھارت کو اگر چلانا ہے اور ترخی کی رہ پر لے جانا ہے تو یہ کی طریقہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کیا جائے اور سبھی کو برابر عزت دی جائے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر یہ ملک ٹوٹ جائے گا انہوں نے ملک کی گودی مویڈیا پر سخت تنخید کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ہندو مسلم کہنے میں لگا ہوا ہے انہوں نے مغل بادشاہ اکبر کی تعریف کرتے ہوئے اسے آزادی سے پہلے کا فادر آف دی نیشن خرار دیا انہوں نے شرمیسور حضرتی پر سلطان کی بھی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک سو چھپن مدیروں کو سالانہ گرانڈ پیچتے تھے جس میں سب سے بڑا شرنگری مد بھی شامل ہے مگر ان کے تعلق سے جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ تھے جسٹس کارٹریجر نے مداران پر زور دیا کہ آج ملک کی جو حالت ہے اسے اگر ٹوٹنے سے بچانا ہے تو پھر سچائی کو عام کرنا ہوگا جو لوگ جھوٹ کے ذریعے نفرت پھیلا رہے ہیں انہی سچ بتانا ہوگا اور عوام میں پھیری غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا اس موقع پر کانگریس لیڈر بی کے حریف پرساد نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کی آزادی کے وقت ملک میں خواندگی کی شرح صرف گیارہ سے تیرہ فیصد تھی اب ملک کی خواندگی پچہتر فیصد سے تجاویز کر چکی ہے انہوں نے کالیٹی آف ایڈوکیشن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صرف ڈگری حاصل کرنا کافی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کرناٹک کے ہر جلے میں کم از کم ایک میڈیکل کالیج ہے ہر سال کرناٹک میں انجینئرین کی یک لاکسیٹیں دی جاتی ہیں اس تعلیمی ترقی میں انجبر تعلیمی اداروں کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے کہا کہ آج ملک میں رام اور رحیم کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اگر یہاں کے لوگ تعلیمی آفتہ ہوں گے تو ان کی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی انہوں نے پڑوشی ریاست کئرلہ کی مثال پیش کرتے ہوئے پورے وسوخ کے ساتھ بتایا کہ اگر تعلیمی آفتہ ہوں گے تو نفرت پھیلانے کا کام کامیاب نہیں ہوگا سابق چیف الیکشن کمیشنر یسوئی خوریشی نے کہا کہ پہلے مسلمان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے تھے آج مسلمان پیچھے چلا گیا ہے اس کی وجوہ کا پتہ لگانا چاہیے انہوں نے کہا کہ خوران نے مجید میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پانچ بار آیا ہے لیکن علم حاصل کرنے کا تذکرہ سات سو پچاس بار آیا ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز بھٹکل